اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سیف سیری ٹی وی اور میں ہوں زبیر شارک شامل کریں گے سب سے پہلے ہیڈ لائنز وزیری اللہ پنجاب اور آئی جی پنجاب کے اقامات پر ٹرافک حادثات کی روک تھام کے لیے پولیس مطرق ٹرافک قوانین پر اگاہی لیکچر وزیری اللہ پنجاب مریم نواز شریف کے حکم پر پنجاب بھر میں ہونے والے بورڈ کے امتحانات میں پولیس افسران کی جانب سے امتحانی مراقبس کا دورہ پنجاب پولیس کی بڑی کامیابی قتل کی واردات میں دس برس سے مطلوب خطرناک اشتہاری مجرم ملیشیا سے گرفتار پنجاب بھر سے گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں پکار ون فائف سینٹر میں تہتر ہزار چھ سو اٹھ سٹھ ایمیجنسی کالز موصول ہوئی پانچ ہزار آٹھ سو انتالیس کالز پر بروقت رسپانڈ کیا گیا جبکہ چون ہزار تین سو چالیس کالز غیر ضروری قرار دی گئی گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں ٹرافک قوانین کی خلاف ورزی پر تین ہزار نو سو چالیس الیکٹرونک چلان جاری کیے گئے ورچول پٹرونک افسران نے کیمروں کی مدد سے سات سو سنتیس مشکوک سرگرمیوں کی آبزرویشن دی وزیرالہ پنجاب اور آئیچی پنجاب کے حکمات پر ٹرافک حادثات کی روک تھام کے لیے پولیس متھرک ٹرافک قوانین پر اگاہی لیکچر دیا گیا ایس پی فضل ریمان نے بچوں کے ساتھ کھیل میں حصہ لے کر کمیونٹی پولسنگ کا پیغام بھی دیا وزیرالہ پنجاب مریم نواز شریف کے حکم پر پنجاب بھر میں ہونے والے بورڈ کے امتحانات میں پولیس افسران کی جانب سے امتحانی مراکس کا دورہ کیا گیا اس دوران امتحانی مراکس کی سیکیورٹی اور شفافیت کے عمل کو جکینی بنایا گیا تمام افسران نے طلبہ طالبات کو امانداری محنت لگن سے پیپر حل کرنے کی تلقین کی اور نکل کے عمل کو کبھی قرار دیا نوجوان نسل پاکستان کا مستقبل اور روشن چیرہ ہیں جنہیں محذب اور قابل بنانا ہم سب کا فرض ہے پنجاب پولیس کی بڑی کامیابی قتل کی واردات میں دس برس سے مطلوب خطرناک اشتہاری مجرم ملیشیا سے گرفتار کر لیا گیا اشتہاری محمد توقین نے دوہزار چودہ میں تھانہ دھلے گجر والا کی حدود میں شہری کو قتل کیا تھا اشتہاری مجرم کو انٹرپول کی معاملت سے سپیشل اپریشن سیل نے ٹریس کر کے گرفتار کیا محکمہ محولیات اور سیف سٹی سموگ ریڈار کے مطابق آج مجموعی طور پر لاہور کا ائر کوالٹی انڈیکس کیا ریکارڈ کیا گیا جانیے اس رپورٹ میں محکمہ محولیات اور سیف سٹی سموگ ریڈار کے مطابق اس وقت مجموعی طور پر لاہور کا ائر کوالٹی انڈیکس 163 ہے شہر کے مختلف علاقوں کی بات کریں تو مال روڈ پر ائر کوالٹی انڈیکس 105 پنجاب یونیورسٹی 90 اور سیف سٹی سٹیز آثورٹی میں 85 ریکارڈ کیا گیا بلا شبہ سموگ مختلف امراض کا باعث بن رہی ہے جن سے بچنے کے لیے آپ کو ماہرین سہت کی انڈوائس پر عمل کرنا ہوگا صبح واق پر جانے والے شہری سموگ سے بچاؤں کے لیے اپنی روٹین میں تبدیلی لائیں گھر سے باہر نکلتے وقت ماسک اور چشمے کا استعمال یقینی بنائیں دل یا دمے کے مریض بوڑے افراد اور بچوں کو سموگ سے بچانے کے لیے زیادہ احتیاط کریں روزمرہ روٹین میں زیادہ سے زیادہ پانی پیئیں گھر میں صفائی کے لیے پانی اور گیلا کپڑا ضرور استعمال کریں اور کودے کو ہرگی زاغ نہ لگائیں یہ سموگ میں اضافہ کی سب سے بڑی وجہ ہے نیوز سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی پنجاب پولیس اور پنجاب سیف سیٹیز اثورٹی سے اپ ڈیٹ رہنے کے لیے آپ ہمارے سوشل میڈیا پیجز وزٹ کر سکتے ہیں دیکھتے رہیے سیف سیٹی ٹی وی موسیقی